بسم اللہ الرحمن الرحیم یورپ کا نظام اسلامی نظام نہیں اس مقام پر ایک نقطہ کی وضاحت ضروری سمجھی جاتی ہے اگرچہ یورپ نے علمی اور اقلی بنیاد پر قرآنی نظام حیات کے بعد اجزاء کو پرک کر دیکھ لیا ہے لیکن عملی طور پر اس نظام کو بلکل یا قائم نہیں کیا کہیں کہیں تھوڑا بہت مستار لیا ہے لیکن قرآنی نظام جزوں اور حصوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا یہ ایک مکمل نظام ہے جسے پورے کا پورا اختیار کرنا ضروری ہے یہ ایک مشین ہے جس کا ہر پرزہ اپنی اپنی جگہ کام دے رہا ہے اس کے پرزوں کو نکال کر مختلف مشینوں میں لگا لینے سے اصل مشین کے نتائج کبھی مرتب نہیں ہو سکتے اسی لیے فرمایا فدقلو فسل میں کا فتن یہ نظام پورے کا پورا اختیار کرنا ہوگا کہ حق و باطل میں اشتراک شرق ہے قرآنی اور غیر قرآنی نظام کے اجزاء اکٹھے نہیں کیا جا سکتے حقیقت یہ ہے کہ اصل معاملہ مختلف معاشرتی یا سیاسی قوانین و دستیر کا نہیں بلکہ اس بنیاد کا ہے جس پر یہ تمام امارت قائم ہوتی ہے اور یہ بنیاد ہے اس حقیقت عظمہ کا اعتراف کہ صحیح نظام انسانیت کا قیام صرف اس تعلیم کی روشنی میں ممکن ہے جو حقیقت کلی کے ادراک پر مبنی ہو اس تعلیم کا سرچشمہ وہی ہے اور اسی کا دوسرا نام ایمان باللہ اگرچہ دور جدید کے مغربی محققین کائنات کے متعلق میکانکی تصور کے ظلمت قضا سے باہر آ رہے ہیں لیکن ان کے سامنے ابھی تک اس خدای حکیم و پسیر کا پورا پورا تصور نہیں آیا جسے وہی پیش کرتی ہے گو اس کے دھندلے سے نقوش کہیں کہیں محسوس ہو رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ جب ابھی تک بنیاد ہی صحیح خط پر متشکل نہیں ہوئی تو اس پر قائم شدہ امارت کو کس طرح صحیح تصور کر لیا جائے یہی وجہ ہے کہ بساتے سیاست میں مغرب کا نظام جمہوریت ہو یا معاشی دنیا میں آئین اشتراک یا اسی قسم کے تیگر قوانین و دساتیر انہیں کبھی اسلامی نظام قرار نہیں دیا جا سکتا ان کے متعلق زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ان قوانین کے خلاف صدائے احتجاج ہیں جن میں اس وقت تک انسانیت چکڑی چلی آ رہی تھی اور یہ آواز بلند ہوئی ہے اس اثر سے جو قرآنی تعلیم نے غیر محسوس طور پر فضا میں پیدا کر رکھا ہے یہی وجہ ہے کہ یورپ نے جو نظام زندگی آج قائم ہے وہ اس کے ہاتھوں بہت نالا ہے اور اسے تلاش ہے کسی ایسے نظام کی جو اس کے عالم سے ازدراب کو مبدل پہ سکون کر دے اور اس تلاش میں انہیں اس امر کا احساس ضرور ہو رہا ہے کہ اس نظام کی بنیاد صحیح مذہب ہی پر رکھی جا سکتی ہے یورپ اور مذہب کی تلاش سیمول لکھتا ہے دنیا یقیناً فوری طور پر مذہب کی محتاج ہے انسان ہمیشہ درندوں کی طرح نہیں رہیں گے کہ ان کی زندگی کا مقصد محض ماتی ضروریات اور طبعی ہوائج کی تسکین ہی ہو روحانی جوہد اس کی فطرت کی گہرائیوں میں ہے یہ ذہنی تیقن کے دنیا محسوس ہی کائنات کی آخری حد نہیں ہمارے اندر ہماری موجودہ تگو تاز کے بیمانی ہونے کا احساس پیدا کر دیتا ہے ہمیں بہت سی ناقابل یقین باتوں پر ایمان لانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ کوئی چیز سرے سے ایسی ہے ہی نہیں جس پر ایمان لیا جائے سب سے زیادہ ناقابل یقین بات ہوگی اسی ایمان کا فکتان ہے جس کی وجہ سے دنیا آج اس طرح عدم تمالیت کی جہنم بن رہی ہے اور جس کی تلاش میں ہر نگاہ دور رس مجنونانہ بے اقرار پھر رہی ہے بقول پروفیسر کوبن جو شخص یہ خیال کرتا ہے کہ انسان ایمان کے بغیر بھی رہ سکتا ہے اسے آج کے نوجوانوں کی حالت کا مطالعہ کرنا چاہیے جو مزدر بانہ تلاش میں پھر رہے ہیں کہ کوئی ایسی چیز مل جائے جس پر ایمان لائے جائے دی کرائیسس آف سیولائزیشن یہ ایمان ہی کی شم پروزہ ہے جو اس حقیقت کو انسان پر بے نکاب کر دیتی ہے کہ زندگی امروز و فردہ کے پیمانوں سے مابنے کی چیز نہیں یہ ایک جوہ رما ہے جس کے تسلسلوں لا متناہیت کے سامنے کہکشان بھی کر دی رہا ہے پروفیسر جوڑ اس باب میں لکھتا ہے زندگی کے جاویدان پہم دوان عقیدہ ہی سے انسان میں امنگیں پیدا ہوتی ہیں اسی سے اس میں عدم کو وجود میں لانے اور مستور کو بے حجاب کرنے کا حوصلہ آتا ہے اور یہ جیتو جہود کرتا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے لیکن جب زندگی کی وساطیں سکڑ کر محدود ہو گئیں اور اس آبو گل کی نبی تلی دنیا کو اصلی حیات سمجھ لیا گیا تو پھر آلہ قطروں پر ایمان کہاں محفوظ ازمہ نامہ کتاب لاہور ایمان اور سیرت یہ ایمان ہی ہے جو کسی نظام میں صحیح نتائج مرتب کرتا ہے اچھے سے اچھا نظام بھی نتیجہ خیز نہیں ہو سکتا تا وقتے کہ اس کے عرباب بستوکشات اسے قلب و نگاہ کی پاکیزگی سے نہ چلائے ایک نظام کو آپ حسابی قائدے mathematical calculation سے جانچیں تو وہ نہایت امدہ نتائج کا حامل دکھائی دے گا لیکن عملی دنیا میں اس کے نتائج ویسے مرتب نہ ہوں گے اس لیے کہ اگر اس نظام کو مشینوں کے ذریعے نافذ کیا جائے تو اس پر خارجی محصرات اثر انداز نہیں ہوں گے لیکن وہ مشینوں کی جگہ انسانی قلوب و ازہان کی روح سے نافذ ہوتا ہے اس لیے جب تک اس نظام میں تطہیر فکر و نظر کی صلاحیت نہ ہوگی وہ امدہ نتائج پیدا نہیں کر سکے گا وہی کے ذریعے سے جو نظام مرتب ہوتا ہے اس کی بنیاد اس حقیقت عظمہ پر ہے کہ اس نظام کو چلانے والی جماعت کے لیے سیرت کی بلندی لا ینفق ہے سیرت کی بلندی کے لیے بھی وہ کوئی خارجی ذرائے اختیار نہیں کرتا بلکہ خود اس نظام کے اندر یہ خوبی موجود ہوتی ہے کہ اس کے اتباہ سے قلب و نظر میں از خود پاکیزگی پیدا ہو جاتی ہے بلکہ یوں کہیے کہ سب سے پہلے یہی چیز پیدا ہوتی ہے باقی سب کچھ اس کا نتیجہ ہوتا ہے یعنی استخلاف فی الارج فطری نتیجہ ہوتا ہے ایمان اور آمال سالحہ کا اور یہی وہ بنیادیں ہیں جن پر سیرت اور کریکٹر کا کچر مشید مستوار ہوتا ہے یوں سمجھے کہ اس نظام کے قیام سے انسان میں سیرت کی بلندی پیدا ہوتی ہے اور سیرت کی بلندی سے اس نظام میں استحکام پیدا ہوتا ہے اور اس طرح یہ ایک ایسا دائرہ بن جاتا ہے کہ زمین و آسمان کی تمام برکتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں یہی وہ نظام ہے جس کی بنیاد ایمان پر ہوتی ہے اور ایمان کے بغیر سیرت میں پختگی آ نہیں سکتی بقول ہیکسلے مذہبی احساس سیرت کے لیے لازمی بنیاد ہے ایسے ان پاپولر سائنس اس نظام میں حسن عمل اپنے زندہ رتائج کی بنا پر حوصلوں کی افضائش اور حمدوں کی بلندی کا موجب بنتا چلا جائے گا اس سوسائٹی میں میار عزت و فضیلت صرف تقوی ہوگا یعنی یہ حقیقت کہ کون اپنی زندگی کو سب سے زیادہ قوانین خداوندی سے ہم آہنگ رکھتا ہے اس معاشرہ میں ہر فرد دوسرے افراد کو ٹھوس تعمیری نتائج مرتب کرنے والے پروگرام پر عمل کرنے اور اس پر استقامت سے جمع رہنے کی تلقین کرے گا وطواس و بلحق کے وطواس و بس سعبرش برائی کو ہر جگہ اور ہر مقام پر برا اور اچھائی کو اچھا سمجھا جائے گا اور اسی میں انسانیت کی فلاح و سعادت کا راز ہے سٹارٹ مل لکھتا ہے اگر عدل صداقت اور احسان کے اصولوں کی تعلیم کو جلوت و خلوت میں عام نہ کیا جائے اگر ان محاسن کی احسان افضائی نہ کی جائے اور ان کے برعکس مسائب کو روکا نہ جائے تو یقیناً نوئے انسانی کی حالت اب تر ہو جائے نیچر دا یوٹیلیٹی آف ریلیجن اور یہ اصول عدل و صداقت کی کسی خاص قوم اور ملک تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ ان کی وسطیں تمام نوئے انسانی کو اپنے آگوش میں لے لیں گی وہی کی یہی تعلیم ہے اور آج زمانے نے اپنے تقاضوں سے ہر صاحب فکر کو اسی نتیجہ پر پہنچایا ہے پہلے پہل مذہب نے انفرادی نجات پر جور دیا پھر جب اقتمائی اخلاق کی اہمیت سامنے آئی تو اس نے سوسائٹی کے لیے جدوجہد اور اصحار کی تاقید کی لیکن اب جب کہ ایک بہنل اقوامی ذابطہ اخلاق کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے تو مذہب کے لیے بھی ضروری ہے کہ اپنی توجہات کو اسی نقطہ پر مضبور کرے وقت کا تقاضہ ہے کہ تمام کلیسہ مذہب کے ذریعے ایک عالمگیر اخوت کی تحریک چلائے سیمل پیج دو سو اٹھتیس سیرت کا مدار ایمان پر ہے ہم نے یہ بتایا ہے کہ ایمان سے انشانی سیرت میں بلندی اور پختگی پیدا ہوتی ہے معاملات کی دنیا میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ بنابر مسلحت تیانت داری کو بہترین پالیسی حکمت عملی قرار دیں یا سوسائٹی میں عزت حاصل کرنے اور دنیا میں مقبولیت کی زندگی بسر کرنے کے لیے آپ راست بازی اور حسن معاملگی کی روش اختیار کریں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس روش کو اکل و دانش کی روح سے بہتر خیال کریں یا یہ کہ آپ تبن منکسر المزاج متوازد خلیق رحم دل واقع ہوئے ہوں یا صدقہ اور خیرات دان اور پن کے بعض کاموں کو نیکی کے کام تصور کر کے انہیں رسمن ادا کریں ان میں سے کوئی چیز بھی سیرت کی پختگی نہیں کہلا سکتی حسن سیرت کا تعلق نہ اقلی فیصلوں سے ہے نہ رسمی عامالوں کردار سے سیرت کی پختگی اور بلندی دل کی تبدیلی سے متعلق ہے اس کی تمام امارت کلب کی بنیادوں پر اٹھتی اور استوار ہوتی ہے جب تک دل کی دنیا میں انقلاب نہیں پیدا ہوتا جب تک نگاہ کے ذاویے نہیں بدل جاتے اس وقت تک تطہیر فکر اور صحیح عامال ممکن نہیں اور تحسین و تزین سیرت فکر و نظر کی تطہیر و تہذیب ہی کا نام ہے نہ کہ اقلی فیصلوں کا ٹھرد نے کہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں یہی وجہ ہے کہ فلسفہ حسن سیرت کا ذریعہ نہیں بن سکتا یعنی حسن سیرت کا تعلق استطلالی دنیا سے نہیں عمل کی دنیا سے ہے جس کی بنا ایمان پر ہے شلیمبرگر کے الفاظ میں فلسفہ کی استلاحات انسانی جذبات کی ترجمانی نہیں کر سکتی ان سے ہماری روح کی دنیا میں کوئی صدائے بازگشت نہیں اٹھتی کسی قسم کی گونٹ نہیں پیدا ہوتی وہ ہمیں ایک خاص اقلی تصور سے زندہ خیال کی طرف نہیں لے جاتی ہم نفس سے متعلق بحث میں گزشتہ اوراک میں بتا چکے ہیں کہ جون جون انسانی ذات میں وسط اور بلندی پیدا ہوتی جاتی ہے اس میں حد بشریت کے اندر آنائے مطلق خدا کی صفات مرتسم ہوتی جاتی ہیں اسی کے نام حسن سیرت ہے جب تک قلب کی دنیا میں اس انداز سے تبدیلی واقع نہیں ہوتی سیرت کامدار اقلی فیصلوں پر رہتا ہے جن پر کبھی اعتماد کلی نہیں کیا جا سکتا صفات خداوندی کے انسانی ذات میں منقص ہوتے چلے جانے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی تمام آرزویں اور تمنائیں اس کے میلانات اور رجحانات اس کے محبوبات اور مطلوبات اس کی خواہشات اور مقتضیات سب اس چشمہ حسن و خیر سے ہم آہنگ ہوتے جاتے ہیں اس کا نام ہے سیرت کی بلندی اور پختگی علامہ ایک بار لکھتے ہیں مذہب کی آرزویں فلسفہ سے کہیں زیادہ بلند پرواز ہوتی ہیں فلسفہ چیزوں کو اقلی طور پر دیکھتا ہے وہ حقیقت کو فاصلہ سے دیکھتا ہے لیکن مذہب حقیقت سے قریبی تعلق پیدا کرتا ہے ایک یعنی فلسفہ صرف نظریہ ہے دوسرا یعنی مذہب جیتا جاگتا تجربہ اور قریبی اور گہرہ تعلق اس گہرے تعلق کی حصول کے لیے خیال کو اپنی سطح سے بلند ہونا چاہیے اور یوں اپنے مقصود کو قلب کی اس قیفیت کی روح سے حاصل کرنا چاہیے جسے مذہب کی زبان میں دعا کہتے ہیں دعا یعنی ان گرام بہا الفاظ میں سے ایک لفظ جو آخری وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانیں اکتس پر تھے دعا کا مفہوم دعا کیا ہے ساز فطرت کے نغمہ عزل سے ہم آہنگ ہونے کی حسین تمنا اور اس حقیقت کے حسن جہاں آراؤ جہانواز کی تلفریب رانائیوں سے یکرنگی کی مجلتی ہوئی آرزو چکور کے سینے میں چاند کو اپنے سینے کے اندر سمولینے کی کہکشانگیر اور فل ٹیمہ والہانہ امنگ قلب پروانہ میں شما فروزہ کے انداز و اسلوب جذب کر لینے کا وجد انگیز و رکھ سافری جوش و خروش یعنی انسانی خودی کا اپنی متناہیت کو وسی سے وسیع کرتے چلے جانے کا بیتابانہ ولولہ اور اس ولولہ کی تسکین کے لیے قطرہ شبنم کی سورج کی شواؤں سے بازو شاہین کی حسن طلب بغور دیکھئے تو ایمان دعا اور عمل تینوں ایک ہی شما کی کرنے اور ایک ہی پھول کی پنکڑیاں ہیں ایمان اس حقیقت کے اعتراف کا نام ہے انسانی سیرت کی بلندی کا راز نظام عالم کے مرکز خیر و خوبی سے ہم آہنگی میں پوشیدہ ہے دعا اس ہم آہنگی اور یکرنگی کی شدید دڑپ ہے اور عمل اس دڑپ کا زندہ مظاہرہ اور اس کے حصول کے لیے بہم کوشش مشہور عالم نفسیات ولیم جیمز لکھتا ہے کہ سائنس جو جی میں آئے کر لے انسان رہتی دنیا تک برابر دعا میں مشغول رہے گا غرصے کے وہی ایک ایسا نظام قائم کرتی ہے جس میں اس نظام کے متبعین کی سیرت ایک خاص کالب میں ڈال جاتی ہے جو جلال و جمال یعنی کہاری و غفاری و قدوسی و جبروت کا ایک عجیب و غریب پیکر ہوتا ہے جس میں تسلیم و رضا اور غلبہ و تسلط کے متضاد اناثر کا حسین امتضاد نظام انسانیت کو نکتہ اعتدال پر رکھنے کا موجب بنتا ہے نیٹشے کا فوکل بشر آج یورپ جس عذاب میں گرفتار ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے سامنے فوکل بشر سوپر مین کا وہ تصور ہے جو نیٹشے کی تعلیم کا پیدا کرتا ہے اور جس میں اندھی قوت خالص سے تنبادی پیکروں میں ڈھلی ہوئی سامنے آتی ہے نیٹشے کے فوکل بشر کی خصوصیات کے مطلق اے ایچ جے نگت اپنی کتاب سم ایسپیکٹ آف دی لائف اینڈ اور ورک آف نیٹسز میں لکھتا ہے فوکل بشر اہم مقاصد کی خاطر اخلاقی پابندیوں سے آزاد فعال خلاق ہر قسم کی زنجیروں کو توڑنے والا اور کسی کے حکم کو نہ ماننے والا اس کے نزدیک زندگی صرف اسی دنیا کی زندگی ہوگی ہر وہ شئے جو تفوق اور قوت کی راہ میں حائل ہوگی فنا کر دی جائے گی گناہ جہنم موت زمیر کی آواز کا خوف دل سے نکال دیا جائے گا اس کے نزدیک کسی پر رحم کھانا بیماری یا خودگرزی کے مراتف ہوگا اس لیے کہ یہ چیز عمل کے راستے میں روڈ آٹ کاتی ہے اس کا نسب الائم یہ ہوگا کہ سلابت یعنی سختی ہارڈنس دنیا میں بے بھا نیکی ہے اندازہ فرمائیے جو تمتن مادپرستی کے اندھی قوت کے اس تصور پر اٹھے اس کے نتائج کس قدر عالم سوز ہوں گے جب تک قوت وحی کے تابع نہ ہو دنیا میں امن قائم نہیں رہ سکتا ہم نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ وحی کی تعلیم کو پرکھنے کا طریق استنتاجی ہے یعنی آپ اس کے نتائج سے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی تعلیم کیسی ہے اس باب میں اگر یہ دیکھنا ہو کہ قرآن وہ کونسا نظام زندگی پیش کرتا ہے جس کی مثل اور نظیر دنیا میں اور کہیں نہیں مل سکتی اور اس نظام کے نتائجوں سمراد کیا ہوں گے تو اس کے لیے میری تصنیف نظام ربوبیت دیکھئے جس میں قرآن کی بنیادی تعلیم اور اس کے خوشگوہار نتائج کو واضح انداز میں پیش کیا گیا ہے وہیں سے آپ کو اس سوال کا جواب بھی مل جائے گا کہ اگر اسلام کا نظام ایسا ہی کامیاب اور خوشگوہار نتائج کا حامل ہے تو وہ چند دن تک چل کر ختم کیوں ہو گیا آگے کیوں نہ بڑھا باب، سوم، لفظ وحی کے لغوی معانی خفی سا اشارہ جس میں تیزی بھی شامل ہو یعنی تیز خفی اشارہ نمبر دو کتابت یعنی لکھنا نمبر تین حکم کرنا نمبر چار کسی بات کا کسی طرف اس طرح پہنچانا کہ اسے اس کا علم ہو جائے خواہ اسے پہنچانے کی قیفیت یا ذریعہ کچھ ہی کیوں نہ ہو لیکن اسطلاح میں اس کے معنی ہے وہ علم جو خدا کی طرف سے کسی انسان کو براہ راست دیا جائے اس کے حامل کو نبی کہتے ہیں اور غیرت نبی اس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا وہی کا یہ سلسلہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا اس کے بعد کسی کو خدا کی طرف سے براہ راست علم نہیں مل سکتا جو اس کا دعویٰ کرتا ہے وہ در حقیقت نبوت کا دعویٰ کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ کشف و الہام وغیرہ کے تصورات سب غیر قرآنی ہیں اور مہر نبوت کے توڑنے کے موجب خدا کی طرف سے براہ راست علم ملنے کا ایک ہی نام تھا وہی اور وہ سلسلہ اب بند ہو چکا ہے علاوہ بنی اشیاء کائنات کے اندر جو علم رکھ دیا گیا ہے اور جس کی روح سے وہ اپنے فرائز کی سرانجام دہی میں سرگر میں عمل اور اپنی اپنی جبلی روش پر گامزن رہتی ہیں اسے بھی وہی سے تعبیر کیا گیا ہے قرآنی کریم میں وہی کا لفظ اپنے عام لغوی معانی میں بھی استعمال ہوا ہے اور خالص استلاحی معانی میں بھی مثلاً حضرت ذکریہ علیہ السلام کے تذکرہ کے زمن میں ہے کہ ان سے کہا گیا کہ وہ تین شب تک لوگوں سے ہم کلام نہ ہوں چنانچہ پھر وہ قربان گاہ سے نکلا اور اپنے لوگوں میں آیا جو حضب معمول اس کا انتظار کر رہے تھے اس لیے زبان نہ کھولی اشارہ سے کہا ہمیشہ احکام خداوندی کی اتباع میں سرگردار ہو یہاں وحی کے معنی اشارہ کرنے کے ہیں سورہ انام میں ہے وَقَذَالِكَ جَعَالَّا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُونَ الشَّيَعَاتِينَ الْإِنسِ وَلْجِنَّ يُوْحِ بَعْزُهُمْ اِلَا بَعْزٍ زُخْرُ فَلْقَوْلِ غُرُورَةِ سورہ نمبر چھے آیت ایک سو تیرہ اور اے پیغمبر اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے جب اس کی دعوت کا ظہور ہوا تو اپنوں اور بیگانوں میں سے بڑے بڑے لوگوں کو دشمن ٹھہرا دیا جو ایک دوسرے سے خوشن ماباتوں کی سرگوشیاں کرتے تاکہ لوگوں کو فریب دیں یہاں وحی کے بمانی باہمی سرگوشیاں کرنا ہے اس سے ذرا آگے ہے وَإِنَّ الشَّيَعَاتِينَ لَيُوْهُونَ إِلَا أَوْلِيَائِهِمْ لَيُوْجَادِ لُوْكُمْ سورہ نمبر چھے آیت نمبر ایک سو بائیس اور دیکھو شایاتین اپنے مددگاروں کے دلوں میں وسوسیں ڈالتی رہتے ہیں تاکہ تم سے کچ بحثی کریں یہاں وحی کے معنی وسوسہ اندازی کے ہیں یا حکم دینے کی یہ تو ہیں لفظ وحی کے لوگوی معنی لیکن جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے ایک علم تو وہ ہے جسے انسان اپنی اقل و فکر سے حاصل کرتا ہے اس علم کے دروازے ہر انسان کے لیے بقدر زرف کھلے ہیں لیکن دوسرا علم وہ ہے جسے اقل و فکر کی بنا پر خود حاصل نہیں کیا جا سکتا بلکہ وہ وہیں سے از خود ملتا ہے جہاں سے اشیاء کائنات کو ان کی تخلیق ملتی ہے یعنی اس کا سرچشمہ خدا کی مشید ہے یہ خدا کی طرف سے براہ راست ملتا ہے کائنات کی ہر شئے اسی علم کی بنا پر جو اس کے اندر داخل ہے اپنے اپنے فرائض کی سرانجام دہی میں سرگر میں عمل ہے سورہ حامیم میں ہے وہی کی قسمیں فَقَضَاهُنَّا سَبْآَا سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَا اَوْحَا فِي قُلِّ سَمَائِنْ اَمْرَحَا سورہ 41 آیت نمبر 12 چنانچہ تمہارے پروردگار نے فضائی کروں کو متدد بلندیوں کی شکل میں دو مقررہ طوروں میں مکمل کر دیا اور ہر قررہ کو اس کا علم دے دیا وہی کر دیا کہ اس کے ذمہ کیا کام ہے یہ وہ وہی ہے جس کی روح سے ان فضائی بلندیوں میں خدا کا عمر تدبیری نافذ العمل ہے اور اس طرح ہر فضائی قررہ اپنے فریضہ مفوضہ کی سرانجام دہی میں سرگردہ ہے اسی طرح زمین کے مطلق ہے کہ وہ قیامت میں اپنے سربستہ رازوں کو اگل کر رکھ دے گی اور یہ بھی خدا کی وحی کے مطابق ہوگا اور دیکھو اس دن زمین تمام خبریں بیان کر دے گی اس لیے کہ تیرے پرورتگار نے اس کی وحی کی ہوگی جنگ بدر کے سلسلہ میں ملائکہ کے مطلق فرمایا اے پیغمبر یہ وہ وقت تھا کہ تیرے پرورتگار نے فرشتوں پر وحی کی تھی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں یعنی میری مدد تمہارے ساتھ ہے پس مومنوں کو ثابت قدم رکھو اسی طرح ہیوانات اپنی جبلی قبوتوں سے جن امور کو سر انجام دیتے ہیں اس کے لیے بھی وحی کا لفظ استعمال ہوا ہے چنانچہ جہاں فطرت کے بہترین ماہر فن نتامیر آرکیٹیک یعنی شہد کی مکھی کے مطلق ارشاد ہے اور دیکھو تمہارے پرورتگار نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کر رکھی ہے کہ پہاڑوں میں درختوں میں اور ان ٹٹیوں میں جو اس غرض سے بلندی میں بنا دی جاتی ہیں چھتہ بنائے ہدایت اس وحی کو خدا کی طرف سے رہنمائی ہدایت کہہ کر پکارا گیا ہے یعنی خدا نے ہر شے کو اس کی تخلیق عطا کی اور پھر اس کے اندر یہ ملکہ بھی رکھ دیا کہ وہ کس نہج سے زندگی بسر کرے موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہمارا پرورتگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی خلقت بخشی پھر اس کی تکمیل تک پہنچنے کی راہ نمائی کی یہی وہ راہ نمائی ہے جس کی بنا پر عام کی گھڑلی اپنی ارتقائی منازل تیہ کرتی کرتی خوش رنگ خوش ذائقہ خوش بودار عام میں تبدیل ہو جاتی ہے یہی وہ ہدایت ہے جس سے بکری کا بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کے تھنوں کی طرف لپکتا ہے اور چڑیا کا بچہ دانے کے لیے موں کھول دیتا ہے انسانوں کی دنیا یہاں تک تو کائنات کے ان گوشوں کا ذکر تھا جن میں انسان شامل نہیں ہے یا اگر انسان شامل ہے تو صرف اس کے بچے کی ابتدائی زندگی تک جس میں وہ بھی دوسرے حیوانوں کی طرح فطری جبلت سے کام لیتا ہے مثلا پیدائش کے ساتھ ہی وہ اپنی خوراک کے لیے ماں کی چھاتیوں کی طرف ہمک کر جاتا ہے لیکن اس کے بعد انسانی دنیا کا وہ گوشہ آتا ہے جس میں یہ اپنی اکل و خیر سے کام لے کر چلتا ہے ظہر ہے کہ اسے اس گوشے میں اس کے اندر سے کوئی رہنمائی نہیں ملتی یہاں وہی کا وہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے جو پاکی حیوانات میں عمر بھر تک اس کے ساتھ رہتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسان کو اس عمر میں آزاد چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ محض اپنی اکل کی بنا پر جس طرح جی جا ہے اپنے فیصلے کر لیا کریں ہم سابقہ اور آکھ میں دیکھ چکے ہیں کہ انسان کو اس طرح نہیں چھوڑا گیا بلکہ اسے بھی خدا کی طرف سے رہنمائی دی گئی ہے لیکن اس رہنمائی کا طریقہ بدل دیا گیا ہے یہ فرزند آدم کے دل میں از خود نہیں ڈال دی گئی اگر ایسا کر دیا جاتا تو انسان بھی حیوانات کی طرح مجبور ہوتا کہ وہ اپنی اس داخلی آواز پر آنکھیں بند کر کے چلتا رہتا لیکن انسان کو اختیار ہو ارادہ دیا گیا ہے اس لیے اس کی رہنمائی کے لیے ایسا طریقہ اختیار کیا گیا جس سے اس کے اختیار ہو ارادے پر کوئی اثر نہ بڑے یعنی اس کا جی چاہے تو یہ اس رہنمائی کو اختیار کرے اور جی چاہے تو اس سے سرکشی بڑھتے اس رہنمائی کے لیے طریقہ اختیار کیا گیا کہ انسانوں میں سے باز کو اس مقصد عظیم کے لیے چن لیا گیا اور انہیں وہ رہنمائی دے دی گئی جس کے مطابق چلنے سے انسان اپنی زندگی کے منتحہ تک پہنچ جائے یہ رہنمائی اس برگزیدہ انسان کو وحی کے ذریعے ملتی تھی اور اسے کہہ دیا جاتا تھا کہ اسے دوسرے انسانوں تک پہنچا دے یعنی یہ وحی اسے بھی اسی طرح بلا قصب و ہنر ملتی تھی جس طرح کائنات کی دوسری چیزوں کو ملتی ہے لیکن اس کے ذمہ اسے یہ فریضہ بھی آئیت کر دیا جاتا تھا کہ وہ اس وحی پر خود بھی عمل کرے اور اسے دوسروں تک بھی پہنچائے جس شخص کو یہ وحی دی جاتی تھی اسے نبی یا رسول کہا جاتا ہے ان الفاظ کا فرق ذرا آگے چل کر بتایا جائے گا اس میں کوئی غیر نبی شامل نہیں ہوتا جو شخص کہتا ہے مجھے خدا کی طرف سے وحی ملتی ہے سمجھ لیجئے کہ اس کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ خدا کی طرف سے نبی اور رسول ہے ہم کلامی کی صورت ہیں قرآن کریم نے ان دونوں صورتوں کو ایک ہی جگہ بیان کیا ہے جہاں فرمایا وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُقَلِّمُهُ اللَّهُ إِلَّا وَحِيًا أَوْمِنْ وَرَائِ حَجَابٍ أَوْ يُرْسِلَى رَسُولًا فَيُوْحِيَا بِعِذْنِهِ مَا يَشَعَوْ اِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيم اور دیکھو کسی انسان کے لئے یہ ممکن نہیں کہ خدا اس سے ہم کلام ہو بچوز ان صورتوں کے کہ وہ رسولوں سے وحی کے ذریعے بات کرے یا پردہ کے پیچھے سے جیسے حضرت موسیٰ کے ساتھ اور غیر انبیاء سے اس طرح کہ ان تک اس کا رسول اس کے قانون مشید کے مطابق وحی پہنچائے پہلی قسم کی وحی کی شکل یہ ہے کہ ملائقہ کے ذریعے قلب نبویت پر خدا کے کلام کا القاہو قُلْ مَنْ قَانَ عَدُمُ لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَجْزَلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِعِذْنِ اللَّهِ مُسَتِّقَلْ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدَوْا بُشْرَ لِلْمُؤْمِنِينَ سورہ نمبر دو آیت ستانوے نیز سورہ نمبر چھبیس آیت ایک سو بانوے تا ایک سو چورانوے اے پیغمبر جبریل کا کون دشمن ہو سکتا ہے یہ تو اللہ کا کلام ہے جو جبریل نے اللہ کے قانون کے مطابق تمہارے قلب میں اتارا ہے اور اس تمام تعلیم کو سچ کر کے دکھانے کے لیے آیا ہے جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہے اس میں انچان کے لیے ہدایت ہے اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں فلاو کامیابی کی بشارت دوسری قسم پردہ کے پیچھے سے بذریہ آواز کے جیسے حضرت موسیٰ کے زمن میں فرمایا وَا نَادَيْنَاهُ مِن جَانَبِ تُورِ الْأَيْمَنِ وَا قَرَبْنَاهُ نَجِيَا سورہ نمبر انیس آیت باون ہم نے اسے کوہتور کی تہنی جانب سے پکارا اور وحی کی سرگوشیوں کے لیے اپنے سے قریب کیا حضرات انبیاء اکرام کو اس طرح خدا کی طرف سے وحی ملتی تھی اور وہ اس وحی کو دوسرے انسانوں تک پہنچاتے تھے اس کو رسالت کہتے ہیں ہدایت آسمانی کا سلسلہ وحی یہ ہے وہ وحی جس کا سلسلہ اس وقت سے شروع ہوا جب انسان کو دنیا میں ہدایت کی ضرورت پیش آئی اور یہ سلسلہ منجل بے منجل کاروان در کاروان آگے بڑھتا ہوا اپنی آخری اور مکمل شکل میں قرآن کریم میں محفوظ ہو گیا سورہ نمبر چار آیت نمبر ایک سو تریسٹھ تا ایک سو پیسٹھ اے پیغمبر ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وہی بھیجی جس طرح نوح پر اور ان نبیوں پر جو نوح کے بعد پیدا ہوئے بھیجی تھی اور جس طرح ابراہیم اسماعیل اسحاق یاکوب اولاد یکوب عیسیٰ ایوب یونس حارون اور سلمان علیہ السلام پر بھیجی اور دعوت کو زبور عطا فرمائی نیز خدا کے وہ رسول جن کا حال ہم نے بیان کر دیا ہے اور جن کا حال ہم نے تمہیں نہیں سنایا اور اسی طرح اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا جیسا کہ واقعی طور پر کلام کرنا ہوتا ہے یہ تمام رسول صحیح روش زندگی کے خوشگوار نتائج کی خوشخبری دینے والے اور انکار حق کے نتائج سے آگاہ کرنے والے تھے اور اس لیے بھیجے گئے تھے کہ ان کے آنے اور نیکوں بدبت لانے کے بعد لوگوں کے پاس کوئی حجت باقی نہ رہے جو وہ خدا کے سامنے پیش کر سکیں یعنی یہ عذر کر سکیں کہ ہمیں راہ حق کی طرف کسی نے دعوت نہیں دی تھی اور خدا اپنے کاموں میں صبر غالب ہے اور اپنے تمام کاموں میں حکمت رکھنے والا ہے سورہ شورا میں ہے شرع لکم من الدین ما وسا بهی نوہم واللذی اوہینا الائکا اللہ یجتبی علیہ من یشاو ویہدی علیہ من یونیب سورہ نمبر بیالیس آیت تیرہ نیز سورہ بیالیس آیت نمبر تین اور دیکھو خدا نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کا اس نے نوح کو حکم دیا تھا اور جس کی ہم نے تمہاری طرف وہی کی ہے اور جس کا ہم نے ابراہیم موسیٰ اور عیسیٰ کو معاہ ان کے متبعین کے حکم دیا تھا دین کے نظام کو قائم رکھنا اور تفرقہ اندازی کی لانت سے بچنا تمام انبیاء کو یہی حکم دیا گیا تھا کیونکہ اصول کے اعتبار سے مختلف انبیاء کی تعلیم میں کوئی فرق نہیں مگر مشرقین کو وہ بات جس کی طرف اے پیغمبر اسلام تم انہیں بلا رہے ہو بڑی گرانگ گزر رہی ہے شاید انہیں ناگوار ہو رہا ہے کہ منصب نبوت سے ان میں سے کوئی سرفراز کیونہ کیا گیا خدا اپنی طرف سے منصب رسالت کے لیے جسے چاہتا ہے جن لیتا ہے اور پھر جو شخص انبیاء کی طرف آئی ہوئی ہدایت کے ذریعے خدا کی طرف رجوع کرتا ہے تو خدا اسے زندگی کے منتحہ تک لے جاتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق فرمایا فَاَوْحَيْنَا عَلَيْهِ عَنِسْنَائِلْ فُلْقَا بِعَا يُنِنَا وَا وَحِيَنَا سورہ نمبر تیئیس آیت نمبر ستائیس پس ہم نے نوح کی طرف وحی کی ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنا سورہ انبیاء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرہ کے بعد فرمایا وَوَحَبْنَ لَهُ اِسْحَاقَ وَيَقُوبَ نَافِلَةً وَقُلَّ جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَا هُمْ آئِمَّةٍ يَحْدُونَ بِعَامْرِنَا وَاَوْحَيْنَا عَلَيْهِمْ فِيلَ الخیرَاتِ وَا اِقَامَتْ صَلَاتِ وَا اِتَازْ زَقَاتِ وَقَانُ لَنَا آبِدِينَ سورہ نمبر اکیس آیت نمبر بہتر تہتر اور پھر ہم نے ایک فرزن اسحاق عطا فرمایا اور مزید پران پوتا یعقوب ان سب کو ہم نے صالح بنایا تھا ہم نے انہیں انسانوں کی پیشوائی دی تھی ہمارے حکم کے مطابق وہ راہ دکھاتے تھے ہم نے ان پر وحی بھیجی کہ ہر طرح کے بلہائی کے کام انجام دیں نیز نظام صلحات قائم کریں اور نوئے انسانی کی نشو نمہ کا انتظام کریں چنانچہ وہ سب ہمارے قوانین کی عطاعت میں سرگر میں عمل رہتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ اپنے بھائی حضرت حارون علیہ السلام کو ساتھ لے کر فیرون کے دربار میں جاؤ اور وہاں دعوت قلیمی کا اعلان کرو کہ اِنَّا قَدْ اُوْحِيَا اِلَئِنَا اَنَّ الْعَزَابَ عَلَىٰ مَنْ قَزَّبَ وَتَوَاللَّهِ سورہ 20 آیت نمبر 48 جو کوئی جھٹلائے اور سرتابی کرے تو ہم پر وحی اتر چکی ہے کہ اس کے لئے عذاب کا پیام ہے کوئی رسول ایسا نہیں تھا جس پر وحی نہ آئی ہو کہ رسول پیغامبر کہتے ہی اسے ہیں جو پیغام لے کر آئے وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوْحِ عَلَئِهِ إِنَّهُ لَا إِلَا إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ سورہ 21 آیت 25 سورہ 16 آیت 43 سورہ 49 آیت 65 اور اے پیغامبر ہم نے تجھ سے پہلے کوئی پیغامبر ایسا نہیں بھیجا جس پر اس بات کی وحی ہم نے نہ بھیجی ہو کہ کائنات میں کسی کا اقتدار و قانون نہیں بجز ہمارے پس جاہیے کہ میری ہی محکومیت اطاعت و فرما پذیری اختیار کرو نبی اکرم پر قرآن کریم بطور وحی نازل کیا گیا اِنَّا اَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ نَحْنُو نَقُسُّوا عَلَيْكَ اَخْسَنَ الْقَاسَسِ بِمَعَا عَيْنَا عَلَيْكَ حَازَ الْقُرْآنَ وَا اِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ الْاَمِنَ الْغَافِلِينَ سورہ 12 آیت نمبر دو تین نیز سورہ 42 آیت نمبر ساتھ ہم نے اسے اس شکل میں اتارا کہ یہ واضح اور مفصل زبان کی کتاب ہے تاکہ تم سمجھو بوجھو اے پیغمبر اس قرآن کی وحی کر کے ہم تجھے بہتر سے بہتر طریقہ پر پچھلی سرگزشتیں سناتے ہیں اور یقیناً قرآن کے نازل ہونے سے پہلے تو انہی لوگوں میں سے تھا جو ان سرگزشتوں سے بے خبر تھے دوسرے مقام پر اسی کو کتاب کہا گیا ہے اور اے پیغمبر تیرے پروردگار کی کتاب تجھ پر وحی کی گئی ہے اس کا اتباہ کرتا رہے اللہ کا قانون کوئی بدل نہیں سکتا اور تجھے اس کے سوا کوئی پناہ کا سہارا ملنے والا نہیں انبیاء سابقہ کی وحی کا اولین اور بنیادی اعلان بھی خدا کی توحید تھا قُلِنَّمَا يُوحَا إِلَيَّا أَنَّمَا إِلَا حُكُمْ إِلَاہُمْ وَاہِدُنْ فَحَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ سورہ 21 آیت نمبر 108 تو کہتے مجھ پر جو کچھ وحی کیا گیا ہے وہ تو صرف یہ ہے کہ تمہارے لیے اقتدار و اختیار صرف خدا کا ہے اس کے سوا کسی کا نہیں پس بطلاؤ تم اس کے آگے سر جکاتے ہو یا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی وحی سے انسانوں کی وضع کرتا قوانین زندگی کے انجام و اواقب سے آگاہ فرماتے تھے قُلْ إِنَّمَا أُنْزِرْكُمْ بِلْوَاحِيَ وَلَا يَسْمَعُ سُمَّتْ دُعَاءَ اِزَا مَا يُنزَرُونَ سورہ 21 آیت 45 نیز سورہ 38 آیت نمبر 70 اے پیغمبر تو کہتے میری پکار اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ کی وحی سے علم پا کر تمہیں متنبع کر رہا ہوں اور یاد رکھ جو اپنے کانوں سے کام نہیں لیتے ہیں انہیں کتنا ہی خبردار کیا جائے کبھی سننے والا نہیں اسی وحی سے ملتِ ابراہیمی کے تباہ کا حکم دیا گیا اور پھر اے پیغمبر ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی کہ اسی ابراہیم کے طریقہ کی پیروی کرو ہر طرف سے ہٹا ہوا صرف دین حقیق پر کاربند رہنے والا اور جو مشرقین میں سے نہ تھا اس کی تفصیل اپنے مقام پر ملے گی یہ وہی خدائے علیم و حکیم کی طرف سے آتی تھی وَإِنَّكَ لَا تُلَقْكَ الْقُرَانَ مِلْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ سورہ 27 آیت نمبر 6 اور بلا شعبہ اے پیغمبر تم پر یہ قرآن خدائے حکیم و علیم کی جانب سے القا کیا جاتا ہے اس قرآن کا ارزول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا دینا اور پھر اس کا جمع کر دینا بھی خدا کے ذمہ تھا اِنَّا عَلَيْنَا جَمَعُوا فَائِزَا قُرَانَهُ فَائِتْتَبَا قُرَانَهُ سورہ 75 آیت نمبر 17-18 قرآن کو جمع کرنا اور اس کا پڑھانا ہمارے ذمہ ہے پھر جب ہم اسے پڑھ چکے ہمارا فرشتہ پیغام کو پہنچا چکے تو پھر اس کی قرآن کی پیر بھی کرو اسے اسی طرح دہراؤ اور اسی طرح جم کر اس پر عمل کرو وہی صرف خیالات کا عرقہ نہیں اس آیہ جلیلہ کو ذرہ غور سے دیکھئے کہ فائزہ قرآنہو فَائِتْتَبِقِرَانَهُ جب ہم پڑھیں تو اس کے پیچھے پڑھا کرو یہ ہے وہی کی حقیقت محض خیالات کا دل میں ڈال دینا نہیں بلکہ اس طرح سے الفاظ کو پڑھانا جیسے معلم متعلم کو پڑھاتا ہے یہاں یہ حقیقت بھی واضح ہو گئی کہ قرآن کریم کے بحض مطالب ہی وہی نہیں بلکہ اس کے الفاظ بھی وہی ہیں تفصیل سجمال کی انوانی قرآن میں ملے گی یہاں صرف اتنا اشارہ کافی ہوگا کہ کوئی خیال الفاظ کے بغیر ممکن نہیں خیال اور الفاظ احساس کے سرچشمہ سے بیاک وقت باہر آتے ہیں خطبات صفحہ 21 اس کے ساتھ ہی اللہ نے اس کی بھی وضاحت کر دی کہ وحی کا سرچشمہ یکسر خوارجی ابجیکٹیف ہوتا ہے صاحب وحی کے اپنے خیالات جذبات و رجحانات و میالانات کا اس میں قطن کوئی دخل نہیں ہوتا یعنی وحی کا علم داخلی سبجیکٹیف نہیں ہوتا چنانچہ سورہ ون نجم میں ہے وما ینت کو انل ہوا سورہ نمبر 53 آیت 3 اور دیکھو ہمارا پیغمبر اپنے جذبات کے تابع کچھ نہیں کہتا تلاوت وحی پھر جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے وحی رسالت سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ نوئے انچانی کے لیے چاپتہ حیات ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ اس وحی کو دوسروں تک بھی پہنچائیں تبلیغ رسالت یا ایوہ الرسلو بلک ما انزل آلائکا من ربکا وان لم تفع الف ما بلگت رسالتہو واللہ یاسمکا من الناس ان اللہ لا یحتل قوم القافرین سورہ نمبر 5 آیت 67 اے پیغمبر تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر جو کچھ نازل ہوا ہے اسے خدا کے بندوں تک پہنچا دو اور دشمنوں کی مخالفت کی کچھ پرواہ نہ کرو اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر خدا کا پیغام نہیں پہنچایا یعنی ادائے فرض رسالت میں قدا ہی کی اور اللہ تمہیں انسانوں کے شر سے بچائے گا وہ اس گروہ پر کامیابی کی راہ نہیں کھولتا جس نے کفر کی راہ اختیار کی اتباع وحی صرف پہنچانا ہی نہیں بلکہ خود وحی کا اتباع بھی کرنا وَتَّبِ مَا يُوحَا عَلَيْكَا وَاسْبِرْ حَتَّى يَحْكَمُ اللَّهُ وَحَوَا خَيْرُ الْحَاكِمِينَ سورہ نمبر 10 آیت 119 اے پیغمبر جو کچھ تم پر وحی کی جاتی ہے اس پر چلتے رہو اور اپنی راہ میں جمع رہو یہاں تک کہ اللہ تمہاری جماعیت اور فریق مخالف کی کشم کشمیں فیصلہ کر دے اور وہ فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے اسی سے تمسک کا حکم ہے فَسْتَمْسِقْ بِلَّذِي اُوْحِيَا عَلَيْكَا اِنَّكَا عَلَاسْرَاتِمْ مُسْتَقِيمِ سورہ نمبر 43 آیت نمبر 43 اور اے پیغمبر اسلام انہی ہدایات کے ساتھ تمسک کرو جن کی تمہاری طرف وحی کی گئی ہے بلشوبہ تم سیدھے راستے پر ہو اسی پر گامزن رہو یہ کوئی نئی بات نہ تھی یعنی رسول کو حکم دیا جاتا تھا کہ اس وحی کو دوسروں تک پہنچائے اور پھر اس کے مطابق ایک معاشرہ قائم کرے جس میں تمام افراد معاشرہ وحی کا اتباع کریں اور یہ کوئی نئی چیز نہ تھی سلسلہ وحی اور رسالت اور اس کا اتباع کا مسلک شروع سے چلا آ رہا تھا سورہ نمبر چھالیس آیت نمبر نو اے پیغمبر تم کہہ دو کہ میں کوئی انوکہ رسول نہیں ہوں بلکہ جماعت انبیاء کا ایک فرد ہوں مجھ میں کوئی ایسی انوکی بات نہیں جو اور رسولوں میں نہ ہو مجھے قطن معلوم نہیں کہ کل میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا میں تو صرف ان ہدایات خداوندی کا اتباع کرتا ہوں جن کی میری طرف وحی کی گئی ہے میں تو صرف نوے انسانی کو اس کے برے آمال کے نتائج سے کھلے طور پر اور واضح طریقہ سے آگاہ کرنے والا ہوں اور بس اتباع وہی سے انسان ہمیشہ راہ راست پر رہتا ہے اور اس کے سوار رہنمائی کی کوئی دوسری شکل ہے ہی نہیں خاک سے باشد اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ اگر میں معاشرہ کے تدابیر امور میں کہیں کوئی گلتی کرتا ہوں تو وہ گلتی میرے اپنے اجتحاد کی گلتی ہوتی ہے اور جہاں بالکل سیدھی راہ پر چلتا ہوں تو وہ اس وحی کی روح سے ہوتی ہے جو میرا پروردگار میری طرف نازل کرتا ہے وہ بے شک ہر ایک بات سننے والا اور ہر ایک کے قریب ہے یقینی علم اس لیے کہ حتمی اور یقینی علم صرف وہی ہے جس میں زنو تخمین کا کوئی شائبہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد ہے وَلَنْ تَرْزَا أَنْكَلْ يَهُودُ وَلَا لَنْ لَسَارَا حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَاهُمْ قُلْ إِنَّا حُدَى اللَّهِ اور حقیقت یہ ہے کہ تم اپنی سچائی کی کتنی ہی نشانیاں بیچ کرو لیکن یهود اور نصارات تم سے خوش ہونے والے نہیں وہ تو صرف اسی حالت میں خوش ہو سکتے ہیں کہ تم ان کی بنائی ہوئی ملتوں کے پیرو ہو جاؤ کیونکہ جس بات کو انہوں نے دین سمجھ رکھا ہے وہ گروہ پرستی کے توصف کے سوا کچھ نہیں ہے بس تم ان سے صاف صاف کہہ دو کہ خدا کی ہدایت کی راہ تو وہی ہے جو ہدایت کی حقیقی راہ ہے نہ کہ تمہاری خود ساختہ ملتیں اور گروہ بندیاں اور میری راہ وہی ہے اور یاد رکھو اگر تم نے ان لوگوں کی خواہشوں کی پیروی کی باوجودے کہ تمہارے پاس علم و یقین کی روشنی آ چکی ہے تو یہ ہدایتِ الٰہی سے صریح انحراف ہوگا اور پھر اللہ کی دوستی اور مددگاری سے تم یقصر محروم ہو جاؤگے کیونکہ وہی کو خدا اپنے علم سے نازل کرتا ہے لَكَنِ اللَّهُ يَشْحَدُ بِمَا عَنْزَلَ عَلَيْكَ عَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ سورہ نمبر چار آیت ایک سو چھے آنسٹھ اے پیغمبر اگر یہ لوگ تمہاری سچائی سے انکار کرتے ہیں تو انکار کریں لیکن اللہ نے جو کچھ تم پر نازل کیا ہے وہ اسے نازل کر کے تمہاری سچائی کی گواہی دیتا ہے اور اس نے اسے اپنے علم سے نازل کیا ہے اور باطل اس کے پاس نہیں پھٹک سکتا لَا يَاتِهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَئِهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلُمْ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيد سورہ نمبر اکتالیس آیت نمبر بیالیس اور دیکھو باطل تو نہ اس کے آگے سے آسکتا ہے نہ پیچھے سے یہ قرآن خدا حکیم و حمید کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے غیب کی وحی چونکہ وحی علم خداوندی پر مشتمل ہوتی ہے اس لیے اس میں وہ امور غیب منکشف کیے جاتے ہیں جو حیطہ علم انسانی میں نہیں آسکتے قصہ حضرت مریم کے زمن میں فرمایا سورہ نمبر تین آیت نمبر چوالیس اے پیغمبر یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جس کی ہم تم پر وحی کر رہے ہیں ورنہ یہ بات تو ظاہر ہے کہ تم اس وقت ان لوگوں کے پاس موجود نہ تھے جب حیکل کے مجاور اپنے اپنے تیر پھینک رہے تھے کہ کررہ ڈال کر فیصلہ کر لیں کون مریم کا کفیل ہو اور یقیناً تم اس وقت بھی موجود نہ تھے جب وہ مریم کی کفالت کے لیے آپس میں چگڑ رہے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے تذکرہ کے بعد فرمایا اے پیغمبر یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جسے وہی کے ذریعے ہم تجھے بتلا رہے ہیں اس سے پہلے نہ تو یہ باتیں تو جانتا تھا نہ تیری قوم کہ صحیح حضرت یوسف علیہ السلام کے سلسلہ میں فرمایا اے پیغمبر یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جس کی ہم تجھ پر بحی کر رہے ہیں ورنہ ظاہر ہے کہ جس وقت یوسف کے بھائی سازش میں مسمم ہو گئے تھے اور پوشیدہ تدبیریں کر رہے تھے تو تم اس وقت کچھ ان کے پاس کھڑے نہ تھے کہ سب کچھ دیکھ سن لیا ہو قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اہل مدین کے مطلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہوا وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرَبِي اِذْ قَزَيْنَا الْا مُوسَى الْعَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ سورہ 28 آیت نمبر 44 اور اے پیغمبر اسلام تم کوہتور کی مغربی جانب میں موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ کو امرِ رسالت حوالہ کیا اور نہ ہی تم وہاں حاضر تھے یعنی یہ تمام امورِ غیب حضور پر بتوسطِ وَحِی منکشف ہوئے تھے وَحِی کے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے واقف نہ تھے اے پیغمبر اس قرآن کی وحی کر کے ہم تجھے بہتر سے بہتر طریقہ پر پچھلی سرگزشتیں سناتے ہیں اور یقیناً قرآن کے نازل ہونے سے پہلے تو انہی لوگوں میں سے تھا جو ان سرگزشتوں سے بے خابر تھے نہ صرف امورِ غیب بلکہ تمام علوم جن سے صاحبِ وحی بزاتِ خوشنا عشنا ہوتا ہے سورہ چار آیت 113 علمِ خصوصی یہی وجہ ہے کہ رسول اپنے ماحول کی پیداوار نہیں ہوتا ورنہ اس کا علم اپنے گرد و پیش سے آگے نہ بڑھ سکتا یہ وہی ہے کہ جس کی بناہ پر وہ اپنے ہم اثروں سے ایک جدواغانہ علم رکھتا ہے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اُبَلَّهُ قُمْ رِسَالَتِ رَبِّي وَآَنْسَهُ لَكُمْ وَآَلَمُوا مِنَ اللَّهِ مَعَلَا تَعْلَمُونَ سورہ نمبر ساتھ آیت نمبر باسٹھ میں اپنے پرورتگار کا پیغام تمہیں پہنچاتا ہوں اور پندو نصیحت کرتا ہوں اور اللہ کی طرف سے اس بات کا علم رکھتا ہوں جو تمہیں معلوم نہیں عالمِ محول تو ایک طرف صاحبِ وحی کا علم جو بزریہ وحی ملتا ہے اس کے اپنے افرادِ خاندان حتیٰ کہ ابو جد سے بھی جداغانہ ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے فرمایا سورہ نمبر انیس آیت نمبر تینتالیس اے میرے باپ میں سچ کہتا ہوں علم کی ایک روشنی مجھے مل گئی ہے جو تجھے نہیں ملی پس میرے پیچھے چل میں تجھے سیدھی راہ دکھاؤں گا وحی کی قسمیں رسول اللہ کو خدا کی طرف سے یہ وحی ملی تھی وہ قرآن کے اندر محفوظ ہو گئی قرآن سے باہر اور کہیں بھی وحی نہیں ہمارے ہاں جو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ وحی کی دو قسمیں ہیں ایک وحی مطلوع یعنی وحی کی تلاوت کی جاتی ہے اور دوسری وحی غیر مطلوع یعنی جس وحی کی تلاوت نہیں کی جاتی تو قرآن سے اس عقیدہ کی کوئی سند نہیں ملتی قرآن سے صرف ایک ہی قسم کی وحی کی سند ملتی ہے اور وہ وحی قرآن کے اندر ہے سورہ نمبر نو آیت نمبر انیس ان سے کہہ دے کہ میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں غلط روش زندگی کے نتائج سے اگاہ کروں اور انہیں بھی جن تک یہ قرآن پہنچے غیر نبی اور وحی جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے وحی صرف انبیاء کے لیے مخصوص ہوتی ہے اور غیر از نبی کو نہیں ملتی قرآن کریم میں دو تین مقامات پر وحی کا لفظ غیر از نبی کے لیے بھی آیا ہے مثلا حضرت موسیٰ کی والدہ کے مطلق ہے اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی کہ بچے کو دریا میں بہا دے یا حضرت عیسیٰ کے حواریوں کے مطلق ہے کہ ہم نے حواریوں پر وحی کی کہ وہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لائیں سورہ نمبر پانچ آیت نمبر ایک سو گیا رہا ظاہر ہے کہ ان مقامات میں وحی کا لفظ حکم دینے کے معنوں میں استعمال ہوا ہے خواست کا ذریعہ کچھ ہی ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف یہ حکم کسی نبی کی وساطت سے پہنچایا گیا ہوگا اور حضرت عیسیٰ کے حواریوں تک خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وساطت سے ان آیات میں اوہا کے معنی اس قسم کی وحی کرنا نہیں جس قسم کی وحی حضرات انبیاء اکرام کی طرف کی جاتی تھی وہ وحی غیر از نبی کی طرف کی ہی نہیں جاتی تھی اور نہ اب کسی طرف کی جا سکتی ہے باقی رہا کشف و الہام سو ان کا ذکر قرآن میں نہیں مسلمانوں نے اسے دوسروں سے مستعار لیا ہے اقبال کے الفاظ میں تصوف اسلام کی سرزمین میں اجنبی پوتا ہے قرآن میں یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ نزول قرآن کے بعد اللہ تعالیٰ بعض برگزیدہ بندوں کو بذریعہ الہام کچھ بتا دیا کرے گا اس نے قرآن نازل کر دیا اسے مکمل کر دیا اسے غیر متبدل بنا دیا چھے بٹا ایک سو سولہ اس کی حفاظت کا خود ذمہ لے لیا پندرہ بٹا نو اور اس طرح باب نبوت کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا اب علم کے دو ہی ذرائع ہیں خدا کی یہ کتاب اور اس پر غور و فکر کرنے کے لیے اقل و فکر انسانی وزالکت دین القیم اس لیے ہمارے لیے دین کی سنت قرآن ہے اور علم و پصیرت اس کے سمجھنے کا ذریعہ کشف و الہام کا دین سے کوئی تعلق نہیں جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے یہ ایک اقتصابی فن ہے اور ہر شخص کشف و ہنر سے اسے حاصل کر سکتا ہے خلاصہ مبحث حیات جاویدان کی خواہش انسان کی دلی آرزو ہے یہ ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا ہے انسانی ماجریات کے تمثیلی بیان یعنی قصہ آدم میں دیکھئے ابلیز نے انسان کے اسی کمزور پہلو سے فائدہ اٹھایا اور اسے یہ کہہ کر ورگلایا کہ آؤ تمہیں حیات جاوید کا راز بتاؤں اس نے کہا کہ بقائے ذات کا ذریعہ افضائش نسل ہے اور نسل و خاندان کا تحفظ اقلی اسباب و ذرائع سے حاصل کیا جا سکتا ہے یعنی اس نے بل لفاظ دیگر یہ کہا کہ انسان عمل ارتقاء کی ایک نکانے کی تخلیق ہے اور اس کے سامنے مسئلہ صرف طبعی ہوائچ و ضروریات کے حل کا ہے اور یہ حل علم محسوسات یعنی عقل کے ذریعہ تلاش کیا جا سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ابلیز کے پیش کرتا نظریہ کی روز سے مادی زندگی کے علاوہ انسان کی کوئی زندگی نہیں اور اسی مادی پیکر کی بقاہ حیات جاوید ہے اس کے باراکس خالق فطرت نے کہا کہ یہ غلط ہے انسان محض حیوانات ہی کی ایک ترقی آفت شکل ہے اور اس کے سامنے مسئلہ صرف اس کی طبعی ضروریات کا ہے جو علم محسوسات کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہیں نفس انسانی مادہ سے معورہ ہے اور بقاہ کا راز نفس کے استحکام میں پوشیدہ ہے اس میں شبہ نہیں کہ اس کے مادی پیکر کا تحفظ و استحکام بھی ضروری ہے کہ یہی وہ کلاہ ہے جس کے اندر اس کی خودی کی فوج متمکن ہے لیکن منتہائی نگاہ فقط مادی پیکر کا تحفظ ہی نہیں بلکہ نفس انسانی کا تحفظ و استحکام ہے اور یہ تحفظ علم محسوسات عقل یا علم استدلالی سے حاصل نہیں ہو سکتا اس لیے کہ علم محسوسات عالم طبعیات سے متعلق ہے اور نفس انسانی دنیا طبعیات سے معورہ ہے اس لیے اس کے لیے ایسی راہنبائی کی ضرورت ہے جس کا سرچشمہ مادی کائنات سے معورہ ہو اس کا نام وہی ہے پہلے دن سے آج تک یہی ایک سوال ہے جو نوے انسانی کے لیے کشم کشے پہم کا موجب بن رہا ہے اسی کا نام ابلیسو آدم کی آویزش ہے یعنی ایک روح اس کا مدعی ہے کہ انسانی زندگی بس اسی مادی پیکر کی زندگی ہے اس لیے انسانی مسائل کا حل علم محسوسات عقل کے ذریعے مل سکتا ہے معورہ عقل کچھ نہیں ہے اس کے باراکس دوسرا گروہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ انسانی زندگی اسی مجلس آب و گل کی زندگی نہیں بلکہ یہ پیکر نفس انسانی کا قالب ہے اصل زندگی نفس انسانی کی زندگی ہے اور اسی کی بقاہ در حقیقت بقاہ ہے چونکہ نفس انسانی محسوسات کی دنیا سے معورہ ہے اس لیے اس کے حفظ و بقاہ سے متعلق مسائل کا حل محسوسات کی دنیا میں نہیں مل سکتا بلکہ اس کی رہنبائی کے لیے ایسی روشنی کی ضرورت ہے جو اس دنیا سے آ رہی ہو جس سے نفس انسانی مطالق ہے اس روشنی وہی کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ عقل علم استدلال اس کے اندر آ جاتی ہے لیکن یہ عقل کے محدود و متناہی دائرہ کے اندر نہیں آ سکتا یہ دونوں نظریات زندگی تو جو الگ الگ بنیادیں ہیں جس پر دونوں مختلف تحاذیب کی امارت استوار ہوتی ہے یہ ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ انسان کے اندر کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو فی الواقع استدلالی علم کے دائرہ سے باہر ہیں جبلی آداد زمیر کی آواز ذوک جمالیات اختیار و ارادہ ان کا تعلق انسان کے مادی جسم سے نہیں اس میں شبہ نہیں کہ یورپ کے ان علماء طبیعات نے جن کے نزدیک مادہ سے معورہ اور کوئی دنیا نہیں بہت کوشش کی ہے کہ ان چیزوں کی بھی مادی توجیحات پیش کی جائیں لیکن رفتہ رفتہ خود وہیں کے حکماء اور محققین نے ان کا رد کر دیا اور اب تحقیقات جدیدہ کا رخ اسی طرف ہے کہ یہ تمام معاملات نفس انسانی سے متعلق ہیں جو اس مادی پیکر کی تخلیق نہیں انہوں نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ نفس کی گناہ و حقیقت سے متعلق بھی تحقیقات کی جائیں لیکن چونکہ نفس محسوسات کی دنیا کی چیز نہیں اور ان کے ذرائع تحقیق محسوسات و استدلال کی دنیا سے متعلق ہے اس لیے ان ذرائع سے نفس کی حقیقت کا علم حاصل نہیں ہو سکتا وہ زیادہ سے زیادہ نفس کے لزوم و ماجریات یا اس کے دوائر اثر و نفوس سے بحث کر سکتے ہیں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے ان اشارات کی تفصیل سلسلہ معارفہ القرآن کی ایک آئندہ کڑی میں جا کر ملے گی جس کا نام ہے انسان نے کیا سوچا ہماری کائنات محسوسات کی دنیا ہے جس میں ہر آن تغیرات ضرور ماہ ہوتے رہتے ہیں لیکن اس کائنات کے پیچھے ایک حقیقت ریائلٹی ہے جو تغیرات سے ماہوراہ ہے رازے کائنات معلوم نہیں کیا جا سکتا جب تک ادرا کے حقیقت نہ ہو جب حیات شعور سے متمسک ہوتی ہے تو نفس متشخص ہو جاتا ہے لہٰذا نفس کی کناو حقیقت سے آگہی کے لیے رازے حیات یا ادرا کے حقیقت ضروری ہے واضح رہے کہ نفس انسانی ذات یا پرسنیلٹی حیات یا شعور کا پیدا کردہ نہیں قرآن اسے روح خداوندی کہہ کر پکارتا ہے یہ ہر انسان کو پیدائش کے ساتھ ہی خدا کی طرف سے عطا ہوتا ہے البتہ اس کے تشخص سے آگہی اس منزل میں جا کر ہوتی ہے جب حیات شعور کے ساتھ متمسک ہوتی ہے بلکہ یوں کہیے کہ انسان کا شعور خویش نفس کی بنیادی خصوصیت ہے علم محسوسات سائنس یا طبیعت کے ذریعے حقیقت کے صرف ان پہلوں کی جلبسی سامنے آ سکتی ہے جن میں محسوس طور پر وہ اپنا نمود کرتی ہے لیکن یہ حقیقت کلی کا ادراک نہیں ہوتا پھر یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ان مختلف پہلوں کو یک جا جمع کر لیا جائے تو ان کی حاصل جمع حقیقتیں کلی ہو جائے اسی کو دوسرے الفاظ میں یوں سمجھئے کہ سائنس حقیقت کو جزن جزن دیکھ سکتی ہے تماما نہیں اور جب تک حقیقت تماما سامنے نہ آ جائے اس کے مختلف گوشوں کا باہمی ربط و ضبط سمجھ میں نہیں آ سکتا لہذا تنہا عقل کی روح سے انسانی حیات اجتماعیہ کے لیے جو نظام بھی متین کیا جائے گا وہ انسانی زندگی کے کسی ایک کوشہ کے لیے مفید نتائج کا کفیل ہو تو ہو کلی ارتکائے انسانیت کے لیے کبھی مفید نہیں ہو سکتا اس کے لیے وہی نظام مفید ہو سکے گا جو انسان کو تماما کو کمالا سامنے رکھ کر متین کیا گیا ہو اس کا نام قرآن کی اسطلاع میں دین ہے جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے یہ عقل کے بس کی بات نہیں اس کے لیے معاورہ عقل کسی سرچشمہ کی ضرورت ہے معاورہ عقل وجدانیات کی دنیا ہے لہذا اب دیکھنا یہ ہے کہ دنیا وجدانیات میں حقیقت کا ادراہ کے کلی ممکن ہے اور اگر ہے تو کس مقام پر علم غیر استثلالی میں سب سے پہلے ہمارے سامنے جبلت یا زمیر کا میدان آتا ہے حقیقت ایک ناقابل تقسیم وحدت ہے اس لیے ادراک کے حقیقت کا نتیجہ ہمیشہ اور ہر جگہ ایک ہی ہونا چاہیے لیکن جبلت کا اختلاف اور زمیر کی آواز ایک بھوک المونی ایک بدیہی چیز ہے یہی صورت وجدان شدت زوق میں ہے لہٰذا جبلت اور وجدان یا حدث حقیقت کا ادراک نہیں کر سکتے اس سے آگے باطنیت یا تصوف کی دنیا آتی ہے لیکن بغور دیکھا جائے تو اسے محض اس اعتبار سے دنیا وجدان میں شامل کیا جا سکتا ہے کہ قوت نفس قوت ارادی یا قوت خیال کے نتائج دلائل اقلی کی روح سے سمجھے یا سمجھائے نہیں جا سکتے اس لیے یہ علم استدلالی کی حدود سے خارج ہے لیکن اس اعتبار سے کہ یہ فن یکسر اقتصابی ہے اور مشک و ریاضت سے اس میں اضافہ ہو سکتا ہے اسے سرچشمائے علم قرار ہی نہیں دیا جا سکتا یہ ایک فن ہے پھر جبلت اور وجدان کی طرح باطنیت تصوف کے نتائج بھی باہمدگر مختلف ہوتے ہیں اور یہ اختلاف فرعی یا جزئی نہیں بلکہ اجولی اور اساسی ہوتا ہے نیز یہ بھی کہ یہ تجربہ بلکل انفرادی ہوتا ہے اور نوے انسانی کی حیعت اعتماعیہ کے لیے کوئی پیغام اپنے اندر نہیں رکھتا اس کے طریقے فکر کی طرف آئیے تو یہ خارجی دنیا سے آنکھیں بند کر لیتا ہے اور سمجھتا یہ ہے کہ داخلی اور خارجی دنیا دو الگ شعبے ہیں جو نہ صرف ایک دوسرے سے غیر متعلق ہیں بلکہ ایک دوسرے کی ضد ہیں حالانکہ ایک حقیقت کے دو گوشے کبھی پاہمدگر متعد نہیں آ سکتے لہٰذا باطنیت تصوف کی دنیا بھی حقیقت کا ادرا کے کلی نہیں کر سکتی اس کے بعد ہمارے سامنے علم غیر استدلالی کا آخری مقام آتا ہے جسے مقام نبوت کہا جاتا ہے یہ وہ علمی حقیقت ہے جس میں کشب و ہنر کو کوئی دخل نہیں اس لیے یہ یکسر وہ بھی ہے اسی علم کو وہی کہا جاتا ہے وہی کی روح سے حاصل شدہ تعلیم میں کبھی کہیں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہوتا وہی انسان کی تماماں ترجمان ہوتی ہے اس لیے اس کی روح سے متین کردہ نظام انسان کی جملہ مزمر صلاحیتوں کی نشو نماء اور تکمیل کا زامن ہوتا ہے قرآن نے یہی نظام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے عملی طور پر متشکل کیا تھا وہی منزل من اللہ ہوتی ہے اس کے یہ معنی ہے کہ صاحب وہی قصب و ہنر سے اس ملکہ کو اپنے اندر سے بیدا نہیں کرتا بل لفاظ دیگر یوں سمجھئے کہ حقیقت کا اکتشاف نہیں کیا جا سکتا بلکہ حقیقت خود اپنے آپ کو منکشف کرتی ہے لیکن یہ انکشاف یوں ہی نہیں کر دیا جاتا بلکہ جس قلب متحر کو کائنات کے اس عظیم الشان راز کا امین بنانا مقصود ہوتا ہے وہ شرف انسانیت کے میراج کبرہ پر فائز ہوتا ہے اسی لیے صاحب وہی وراست اور محول کے اثرات سے منجزہ اور دنیا کی ہر غلط روش کے خلاف کھلی ہوئی بغاوت لیے ہوتا ہے وہ حقیقت کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتا ہے اس لیے اس کی آنکھ کئی دوکہ نہیں کھاتی نہ اس کا دل کسی فریب میں آتا ہے قرآن کریم میں وہی کا لفظ غیر استدلالی دنیا کے مختلف گوشوں کے لیے استعمال ہوا ہے ان میں نبوت وہی کی ایک منفرد اور خصوصی شکل ہے جس میں کوئی اور شامل نہیں ہو سکتا یہ اطراق حقیقت کا مکمل اور واحد ذریعہ ہے اور نوے انسانی کے لیے ایک انقلاب در اغوش پیغام جو لوگ اپنے خوابوں کے اوہام اور ذہنی وصاوص کے ڈانڈے اس وحی سے جاملاتے ہیں وہ وحی کی حقیقت سے باخبر نہیں ہوتے حقیقت کا مکمل انکشاف صاحب قرآن کے قلب منور پر ہو چکا اب شرف انسانیت کا راز اس تعلیم کے اتباع میں ہے اور اس اتباع کی صحیح صورت یہ ہے کہ انسانی حیعت اجتماعیہ کو وحی کی تعلیم کے خطوخال پر متشکل کیا جائے نبوت ختم ہو گئی اس لیے خدا سے براہ راست علم ملنے کا دروازہ بند ہو گیا اب انسان کے لیے علم کے ذرائع دو ہی ہیں قرآن کریم اور اقل انسانی اس کتاب کے اخیر پر نگاہ پازگشت کے انوان کے تحت وہی کے متعلق انہی حقائق کو تفاصیل کو ایک دوسرے انداز میں سمٹا کر لکھ دیا گیا ہے بہتر ہو کہ ساتھ کے ساتھ ایک نگاہ اس پر بھی ڈال لی جائے تاکہ اس کے تمام گوشے مختلف ذاویوں سے سامنے آ جائیں